ہائی فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو آپ سبھی کے لیے دوہزار اکیس میں لے کر آ گیا ہوں جو کہ آپ سبھی کلاس ٹینٹ کے اسٹوڈینٹ کے لیے یہ بہت ہی بہترین ویڈیو ہونے جا رہی ہے اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں آپ سبھی کو کہ آپ جو اس ورس دوہزار اکیس میں اگزام دیئے ہیں میٹریکہوں سے آپ ضرور کو سکتے ہیں کہ کوسٹن بینک سے کتنا کوسٹن آتا ہے یہ ان سے بہت ہی ساری کوسٹن آتی رہتی ہے اور ابھی سے میں کروانے جا رہا ہوں کوسٹن تاکہ آپ کو آگے چل کر یعنی دوہزار بیس میں جب آپ میٹریک کے اگزام دیں گے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی آپ ہماری اس ویڈیو کو اسٹیپ بیسٹیپ دیکھتے جائیں گے ہم ہر ویڈیو دوہزار گیارہ دوہزار دس سے لے کر کے آپ سبھی کو دوہزار اکیس تک کا کوسٹن اور انسر کروائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی بہترین ہونے جا رہی ہے اس ویڈیو میں ہم سوشل شائنس کے بتانے جا رہے ہیں اس میں آپ کو سبھی کا ویڈیو آپ کو ملے گا اوبزیکٹیپ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو اب اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر چھوٹی سی بڑی اپ ڈیٹ فوراں مل سکے دیکھیں اسی ٹائپ کا کوسٹن آپ کو پوچھا جاتا ہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں فرسٹ بھی کیا ہے کوسٹن نمبر ایک میں دیکھیں کیا کہا رہا ہے کہ بریہت جل میں جل کی اپستیتی کے کارن ہی پرتیوی کو کیا کہتے ہیں تو اس کا انسر بھی ہو جائے گا یعنی نیلا گرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نیلا گرہ کہتے ہیں تو کوسٹن نمبر ایک کلیر ہوگی آپ چلیے کوسٹن نمبر دو میں چلتے ہیں کہہ رہا ہے کوسٹن نمبر بھارتی ہے سمیدان کا انوچھے دنیس میں دیش کے سبھی ناغرکوں کو کونسا مول ادھیکار دیا گیا ہے تو انوچ 2017 میں بھارت کے سمیدان کا انوچھت 2019 میں جو ہے سمانتا کا عدیکار دیا گیا اس کا انسر بھی ہو جائے گا اگلا کوئسٹن نمبر 30 دیکھئے انگکوروات کے مندر کا نرمان کس شاسک کے دوارہ کروایا گیا تو تو اس کا انسر ہو جائے گا میرے بابو سوریو ورمن دیوتی ہے اس کا نام تھا شاسک انہی کے دوارہ انگکوروات کے مندر کا نرمان کروایا گیا تو اگلا کوئسٹن نمبر کیا گیا کہ ons چوتھا نمبر میں کہ سور ارزا نم لکھت میں سے کون سا سنسادن ہے تو یہ ہو جائے گا نوی کرنی ہے سنسادن سور ارزا نوی کرنی ہے سنسادن اگلا کوسٹن دیکھیں کیا ہے بولیویا میں جنسنگھرس کا مکہ کارن کیا تھا تو اس کا کارن یہ تھا میرے بابو کہ پانی جو ہوتا ہے اس کی ویردھی یعنی اس کی قیمت میں ویردھی یعنی بڑھوتری کرنا تھا یہ آپ کو دکھا دے رہا ہوں انسر میں کیا ہے یہ کوسٹن نمبر فائیب کا انسر دیکھیں کہ ہے نا قیمت پانی کی قیمت میں ویردھی کرنا اگلا کوسٹن دیکھیں کہ سنامی کہاں آتی ہے تو آپ کو پتا ہی ہوگا سنامی سمندر کے ترپڑ آتی ہے اس کے بعد آگے دیکھیں ویدوں کی اور لوٹو کا نعرہ کس نے دیا تھا تو سوامی ویوکانند میں کتنے آدمی مار دیتے ہیں لیکن آپ کے ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں کہ سوامی دیانند سرسوتی نے ویدوں کی اور لوٹو کو نعرہ دیا تھا اگلا کوسٹن ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے اسطحپنا کب ہوئی تھی 1980 اس بھی میں ہوئی تھی آپ دھیان میں رکھیں اس کے بعد دیکھیں پراتھمک ارجہ کا اداہرن کون سا نہیں ہے تو یہ ویدیوت ہے ویدیوت سب سے پہلا ارجہ تھوڑی تھا یہ سب سے پہلا ارجہ کون تھا تو سوری پراتھمک ارجہ کا اداہرن کون سا نہیں ہے تو ویدیوت نہیں ہے ٹھیک ہے اگلا کوسٹن دیکھیں کیا ہے اگلا کوسٹن ہے سنچار کا سب سے لوگ پر یہ سادن کون سا ہے تو ریڈیو ہو جائے گا لیکن اگر یہ آپ کو پوچھ دیں گا کہ ورطمان میں سنچار کا سب سے لوگ پر یہ سادن کون سا ہے تو اس میں ہو جائے گا موبائل اگلا دیکھیں سیکھوں کے دسویں اور انتیم گروہ گوبنج سین کا جنب بیہار کے کس نگر میں وہا تھا تو پٹنا میں وہا تھا اس کا انسر سی ہو جائے گا اگلا کوسٹن دیکھیں ورطمان میں نیپال کے شاسن پرنالی کیا ہے تو اس میں ابھی جو ہے لوگ تنتر کی لوگ تنتر ہے اگلا کوسٹن دیکھیں نئی آرثک نیتی میں کسے سمیلت نہیں کیا گیا ہے تو نیانتریت ارث ویوزتہ کو جو ہے نئی آرثک نیتی میں سمیلت نہیں کیا گیا اس کے بعد دیکھیں سنجائے گاندی جیوی کی ادیان نگر اسثیت کہاں ہے تو یہ پٹنا میں اسثیت ہے اگلا کوسٹن دیکھیں اگلا کوسٹن دیکھیں گھٹین ورگ کا جنب کہاں ہوا تھا تو جرمنی میں ہوا تھا اگلا کوسٹن ہے ان میں سے کون سا سنستاغت ویت کا سادن ہے تو وہاں وسائق بینگ جو ہے ویت کا سنستاغت ہے اگلا کوسٹن دیکھیں سوچنہ کا دیکھار کانون کب لاغ ہوا تھا تو دوہزار پانچ اسوی میں ڈبلو ٹی او ویش ویعاپار سنگھٹن کی اصطاپنا کس ورث کی گئی تو انیس سو پنچانوے اسوی میں کی گئی تھی اگلا کوسٹن ہے میرے بابو کہ یوجنا آیوگ کے بھنگ کر کون سا آیوگ بنا تھا تو نیتی آیوگ یوجنا آیوگ کو بھنگ کر دیا تھا اور نیتی آیوگ بنایا تھا بھارت کا راشتری پکچی کون سا ہے مور ہے اور میور بھی آ سکتا آپ کو میور سوینے اوگیا اندولن کس یاترہ سے شروع ہوئی تھی دیکھیں اس میں انسر بھی مل گیا ہے دو دوٹھو تو انیس سو تیس اسوی میں پوچھ دے گا کب ہوا تھا تو انیس سو تیس اسوی میں کہاں سے شروع ہوا تھا تو دانڈی آتا رہا سے ٹھیک ہے اگلا کوسٹن دیکھیں میرا بابو کیا ہے جو سلیے سر دیکھتے ہیں اگلا کوسٹن کیا ہے نیم لکھت ندیوں میں سے کسے بیہار کا شروع کہا جاتا ہے تو کوسی کو کہا جاتا ہے پنچائیتی راج بیوستہ جو ہے سرفرتم کس راج میں لاغب کیا گیا تھا تو راجستان جو اسی میں سب سے پہلے پنچائیتی راج بیوستہ لاغب کیا گیا تھا اس کے بعد اگلا دیکھیں کس نے کہا بیہار کے وکاس کے بینہ بھارت کا وکاس سمبھو نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام نے کہا تھا تو چلیے سر آگے بھی دیکھتے ہیں راستری یہ وکاس پریشت کا گھٹن کب ہوا تھا انیس سو باون اس میں ہوا تھا اگلا کوسٹن دیکھیں سمپڑو دائیک راج نیتی آدھارت کس پر ہوتی ہے تو دھرم کے اوپر ہوتی ہے اگلا کوسٹن دیکھیں میرے بابو کیا ہے کہ لوگ تندر کی سفلتہ نربھر کرتی ہے کیا چیز پر تو ناغریکوں کی ویویک پرن سہ بھاگیتہ پر لوگ تندر کی ویوستہ نربھر کرتی ہے جلیاں والا بھاگتیا کب ہوا تھا تیرے اپلے انیس سو انیس سو بھی ہوا تھا تو آگے کیا ہے سر دیکھئے راج نیتک دلوں کی ماننیتا اور اس کا چین کس کے دوارا پردان کیا جاتا ہے یعنی راج نیتک جل جو نیویلیشن کرتے ہیں کھڑے جو ہوتے ہیں اس کی ماننیتا جو پڑاپت ہوتے ہیں اور اس کا چین یعنی جس طرح لالٹین وغیرے اس سب جو چھاپ دیا جاتا ہے کس کے دوارا تو نرواشن آئے ہو کے دوارا الیکشن کمیشن کے دوارا دیا جاتا ہے بھارت میں ویتی ورث کب ہوتا ہے ایک اپریل سے اکتیس مارچ تک ہوتا ہے اگلا کوششن دیکھیں میرے بابو یورینیم کا پرمک اتپادک کے اندر کیا ہے تو جادو گوڑا اگلا کہا ہے ٹیپو سلطان شاہ سکتے کہاں کے میسور کے چاول کیا چیز ہے میرے بابو چاول جو ہے اگلا کوششن میں ہے سنیتیس نمبر میں تھرٹی سیون میں چاول کیا ہے تو خریب فصل ہے ربی فصل گہوں ہو جاتا ہے مکعی سب کسے کہا کس نے کہا سنسادل ہوتے نہیں بنتے ہیں یہ جم رین نے کہا ماتمہ گاندی میں مت مار دیجئے گا میرے دوست اگلا کوششن دیکھیں کیا ہے وار اینڈ پیس کس کی رچنا ہے لیو ٹول اشٹائے کی رچنا ہے اگلا کوششن دیکھیں میرے بابو کیا ہے نم لکھت میں سے کونسی کریسی نم لکھت میں سے کونسی کریسی پر آدھارت نہیں ہے تو سوتی وستر بھی کریسی پر ہے چینی بھی ہے اس کے بعد جھوٹ وستر بھی ہے یہ سیمیٹ یہ نہیں ہے یہی ہو جائے گا کہ نہیں ہے میرے بابو آج کی ویڈیو بس ادنا آئی تھا آپ اسے یاد کر لیجئے اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے تاکہ آپ کے آنے والے اگزام میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہ ہو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لے کر اس کا یہ دیوتیا یعنی فرش اس کے بعد دیوتیا پالی کا کوسچن آپ کو دیں گے تب تک اس چینل پر بنے رہیے تب تک پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ